نمسکہ دوستو ہندی نیوز ایفیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو گلوبل مارکٹ سے ایک بہت بڑی نیوز آ رہی ہے جو کی کسی بھی طرح سے دیکھا جائے تو اچھی نیوز نہیں ہے نیوز کیا ہے دوستو آئیے بتاتے ہیں دراصل آج صبح صبح ایک نیوز آئی ہے کہ جاپان اور یوکے دونوں کی ایکانومی اب مائنس میں جا رہی ہے یہاں ریسیسن آ چکا ہے ریسیسن کیا ہوتا ہے آئیے بتاتے ہیں جب کسی دیش کی ایکانومی لگا تار دو قوارٹر میں اگر نیگیٹیو گروہ ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں ریسیسن آ گیا یعنی کی مندی آ گئی اب قوارٹر کیا ہوتا ہے قوارٹر تین مہینے کو قوارٹر بولتے ہیں سال کے تین مہینے جیسے کی اپریل میں جون اس کو ایک قوارٹر بولیں گے جولائی اگر ستمبر اس کو دوسرا قوارٹر بولیں گے اسی طرح سے لگا تار اگر دو قوارٹر میں اگر گروہ نیگیٹیو ہوتی ہے تو اسے ریسیسن بولا جاتا ہے کہ ریسیسن آ گیا ہے تو ایسا جاپان اور یوکے میں ہو چکا ہے اب جاپان جو دنیا کی سب سے بڑی ایکانومی میں تیسرے نمبر پر آتی تھی اب وہ چوتھے نمبر پر آ گئی ہے اور تیسرے نمبر پر جو ایکانومی ہو گئی ہے وہ جرمنی کی ہو گئی ہے جرمنی تیسرے نمبر پر اس لئے نہیں آ گیا ہے کہ اس نے بہت اچھا گیا ہے بلکہ وہ تیسرے نمبر پر اس لئے آ گیا ہے کیونکہ جاپان نے اپنی استثیتی خراب کر لی ہے اچھا جاپان کی یہ حالت ہوئی کیوں میترو جاپان کی یہ حالت ہوئی ہے کیونکہ جاپان کہیں نہ کہیں بوڑھا دیس ہوتا چلا جا رہا ہے اور ان کا جو تکنولوجی سے ریلیٹر پورا کام ہے کار ایکسپورڈ کرنا مینلی اس میں ان کو بہت کڑی ٹککر مل رہی ہے اب اس لئے وہ پچھڑتے جا رہے ہیں ایک سمیہ تھا ایسا 1990 کا دسک جب یہ فیل کیا جا رہا تھا کہ یہ امریکہ کو ٹکر دیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں بلکہ 2010 میں چین جاپان سے آگے نکل گیا ایکانومی میں اور جاپان پیچھے رہ گیا اب ان کو بھی اچھے سا ٹکر دینے کے لئے بھارت تیار ہو چکا ہے اب یہ سمجھ لیے کہ جاپان کی ابھی جو ایکانومی ہے یہ 4.2 ٹریلین ڈالر کی ہے اور جرمنی کی جو ایکانومی ہے وہ 4.5 ٹریلین ڈالر کی ایکانومی ہے جو تیسرے نمبر پہ بھی اور بھارت 4.1 ٹریلین ڈالر کی ایکانومی ہے اور آئی ایم اف کی اگر مانے تو بھارت ان کو 2,2627 تک پیچھے کر دے گا لیکن اگر ایسی ہی حالہ ترہی تو بھارت اور بھی جلدی ان کو پیچھے کر دے گا ایکانومی کے معاملے میں ہماری جی ڈی پی بہت ہی اچھے سا گروہ کر رہی ہے اور پچھلے سال ہم نے دیکھا وہ چیٹ اور ابھی بھی ہماری جو دیکھنے میں آ رہے ہیں جو ریجلس آ رہے ہیں بہت ہی اچھے آ رہے ہیں لیکن مطروں جیسا کی جرمنی اور یوکے ریسیسن میں جا چکے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ ایمپیکٹ کرے گا نیگیٹیو ایمپیکٹ کرے گا اور دیسوں کے لئے تو کچھ نہ کچھ تو فرق بھارت پر بھی اس کا پڑے گا اس کا مینلی دکت جو آئے گی ریسیسن کی لوگوں کی جوپس جائیں گی یہ ایک فرق پڑے گا کچھ مہنگائی اور بڑھے گی دوسرا یہ فرق پڑے جائے گا لیکن ابھی اگر بھارت کی استطحیق ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم ہمارے اوپر اتنا زیادہ فرق نہ پڑے جتنا دوسرے دیشوں کو اوپر اس کا فرق پڑے گا نیگیٹیو ایمپیکٹ آئے گا سو پربو سے یہ ایک پراتنہ کرتے ہیں کہ سب کچھ اچھا رہے سب ہی لوگوں کی جوپس برکرات ہیں اس پہ کوئی اور اگر ڈیولپمنٹ آتی ہے تو میں آپ کے لئے ایک اپ ڈیٹڈ ویڈیو لے آؤں گا تینک یو دوستوں آپ کو انفارمیشن اچھی لے گئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں